بسم اللہ الرحمن الرحیم عبریل سے پوچھا حضور یہ کون ہے فرمایے آپ کی امت کے خطیب ہیں موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آگے چل پڑے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر یوں پھینک دی خضر علیہ السلام فرما قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئن نکرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ لا إله إلا هو واللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے الحی القیوم وہ زندہ ہے کائنات کو تھامنے والا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم نوز کو ہوں گاتی ہے ننید من دللدھی يشپو لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے من دللدھی يشپو عندہو إلا بِإذنِهُ کون ہے وہ جو سفارش کرسکے اس کے سامنے اگر اسی کی اجازت سے یعلموا وہ خوب جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وَلَا يُحِیطُونَ اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا بشیئن کسی چیز کا من علمی ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اِلَّا بِمَا شَاء مَگر جو اللہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وسیح ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور وہ نہیں تھکتا زمین اور آسمان کی حفاظت کرنے سے وَهُوَ الْعَلِيُّ وَبُلَندُ بَالَهِ الْعَظِيمِ بہت بڑا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرسی کی ابتدائی اللہ تعالیٰ کے خدرت کے دلائل پر تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے وزشتہ درس میں شفاعت سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کی تھی اگلا جو لفظ ہے جس کی تشریح ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاللَّهِ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ رب جانتا ہے اور جو کچھ انسانوں سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وہ پروردگار عالم ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے ہم ماضی کے حالات تو کچھ تھوڑے بہت جانتے ہیں ورنہ وہ بھی صبح کا ناشتہ بھول جاتے ہیں کہ صبح کیا کھائے تھا پروردگار عالم کا علم چونکہ کلی ہے تو وہ خوب جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے اس کو بھی رب جانتے ہیں مرنے کے بعد اپنے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے کوئی نیک عمل کر کے جا رہے ہیں تو پیچھے کیا ہے کچھ ملتا رہے گا برائیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی وہاں پر سزا ملتی رہے گی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ اور اللہ تعالیٰ کی علم کا احاطہ کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور کائنات میں سب کا علم عطائی ہے اس کی دین ہے وہ جس کو جتنا چاہے دے جتنا چاہے جو اس کی مرضی پر ہے سب سے زیادہ پروردگارِ عالم کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو اپنے علم کی صفت سے نوازتے ہیں علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور پروردگارِ عالم سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اور ہمارا ایمان ہے اللہ نے کائنات میں جتنوں کو بھی جتنا بھی علم دیا ہے اس سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر یہ دونوں کشتی میں سوار ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اور وہ بھی عرض کر دوں ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے سورہ کحف میں اس کی تفصیل ہے تو وہ بیان بڑا جامعہ اور مانعہ تھا بنیسرائیل میں شخص کھڑا ہو گئے نے کہا جی آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا ہے کوئی کوئی نہیں ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اصول کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ بلکل جواب صحیح تھا پیغمبر کے ہوتے ہوئے امت میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا لیکن پروردگار کہ موسیٰ کلیم اللہ کو چاہیئے تھے کہ فرما تھے کہ میرا رب تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم اور دوسری بات یہ تھی کہ بنیسرائیل بڑے عجیب و غریب تھے اگر کہتے ہیں ہاں مجھ سے بڑا بھی جاننے والوں کے پھر آپ کی کیا ضرورت ہے آپ جائیں جو سب سے بڑا جاننے والوں سے بات کریں گے تو اس لئے فرمایا لیکن رب کو یہ بات فرمایا موسیٰ کلیم آپ جائیے اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لیں اور جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں ہمارے ایک بندے آپ کو ملیں گے وہ آپ سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام نے یوشہ بن نون کو لیا یہ ان کے شاگردیں بعد میں پیغمبر بنے ہیں حضر جوشہ علیہ السلام وَإِدْقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَوْحَتَّ عَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اور سو گئے تھکے ہوئے تھے اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگی وہاں مچھلی زندہ ہوئی اور پڑھ کر کے وہ دریہ میں چلی گئی دور تک سرنگ بنایا اور نظر آ رہی تھی اب یوشہ بن نون اسی اندیدار میں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں فوراً عرض کروں گا موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ان کی آنکھ کھولی فرمایا ہم یہاں سونے کے لیے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر چلو تو یوشہ بن انہوں در گئے وہ بھولی گئے کہ میں نے بات بتانی چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام تھک گئے آتنا غداعنا لقد لقینا من سفرنا ہذا نصبا کیونکہ مقصد یہیں پورا ہونا تھا اور یہاں سے جو آگے کا سفر تھا وہ بے مقصد تھا اس لئے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اب تک تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی فرمایا تھک گئے لیا وہ کھانا فرمایا کھانا کھانا تو بھی مچھلی تھی موسیٰ علیہ السلام وہ جہاں اپنے ٹیک لگائی تھی ہم بیٹے ہوئے تھے وہی پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور وہ تو سمندر میں وہ دور تک چلتی گئی تیرتی گئی چھا فرمایا جب ریت میں بندہ چلتا ہے تو پاؤں کے نشان پڑتے ہیں انہیں نشانات پر واپس آئے دیکھا وہاں انہوں نے ہمارے بندے کو پایا خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام فرمایا السلام علیکم یہاں کو نبی سلام کرنے والا فرمایا موسیٰ فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل فرمایا جی ہاں موسیٰ رب بنی یہاں کیا لینے آئے فرمایا آپ سے کچھ سیکھنا جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے کچھ تھوڑا سے بتا دیں فرمایا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے انکہ لن تستطیع مائی صبر وکیف تصبرو علا ما لم تحت بیہ خبرہ آپ کو اللہ نے تشریع علماتہ کی اور مجھے اللہ تعالی نے تکوینیات کا علم دیا ہے میری بات کو آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے فرمایا نہیں نہیں میں سبر کروں گا اور میں نے کہا آپ سبر کر نہیں سکتے خیر فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے پوچھنا نہیں کہ میں کیا کر رہا مدرسے میں داخلہ لیں تو منتظمین کی مرضی ہے جو آپ پر کوئی شرط لگا دیں یہ شرط ہے مدرس شرط لگا رہے کہ مجھ سے پوچھنا نہیں آپ نے سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اب چل پڑے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں سمندر کو دریہ کو انہوں نے پار کرنا تھا کشتی میں سوار ہو گئے اصل جو یہاں سے متعلق بات ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کشتی میں جب سوار ہوئے تو پہلا کام تو حضر خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک تختہ اکھاڑا اور وہاں پھینگا موسیٰ علیہ السلام نے فرما میں غرق کرنا چاہتے ہیں فرما میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں مجھ سے میں جو مرضی کروں فرما ہو میں بھول گیا تھا لا تو آخذ نہیں بے ماں نسی تو ولا تو رہق نہیں منا مریوسرا بھول چوک تو جی محافت ہوتا نا فرما اچھا آئندہ پوچھنا نہیں مجھ سے یہاں اسی کشتی میں سوار ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے اس سمندر میں سے چونچ یوں مارا فرما موسیٰ اس چڑیا نے جو سمندر میں چونچ مار کر پانی کا قطرہ پیا ہے کتنا پیا ہوگا فرما ہے حضرت کیا اس کی کوئی نسبت ہے سمندر کے ساتھ کہاں سمندر اور کہاں چڑیا کے موں میں کتنے ایک بانی آیا ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اب یہ وہ تربیت میں جانے بے اللہ ہو رہی ہے تو فرمایا کہ یہ جو ایک سوئی نکالی اور وہ پانی میں یوں ڈبوئی اور یوں نکالا فرمایا اس سوئی کے ساتھ سمندر سے کتنا پانی کم نکلا ہوگا کتنا کم ہوا ہوگا فرما ہے حضرت کتنا ہوگا قطرہ یا اس کا بھی کئی دسویں یا بیسویں حصہ ہوگا قطرے کا بھی فرمایا میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے آپ تورات کے عالم ہیں اللہ نے صحفی موسیٰ موسیٰ اس کے علاوہ صحیفے بھی عطا فرمائے ہیں وہ سب میں تکوینیات کا عالم ہوں یہ سب علم اکٹھا کیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر اور اس قطرے کی نسبت سے بھی کم ہے اور علماء نے وجہ لکھی ہے کہ رب کا علم لا محدود ہے سمندر محدود ہے سمندر ایک نہ ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے آگے خوش کی سورو ہو جائے گی رب کا علم کبھی ختم ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے وہ قصہ بھی بورا کر دوں موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آگے چل پڑے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر یوں پھینک دی بڑا غلط کام کیا آپ نے ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا بلا وجہ کیا ضرورت تھی فرمایا میں نے کہا نہیں تھے کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں اوہوہ فرمایا اب اگر آئندہ میں نے سوال کیا تو بس پھر ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا آگے گئے ایک دیوار گر رہی تھی ایک بستی میں پہنچے بھوک لگی بھی ہوں جو کہو بھئی ہم مسافر لوگ ہیں ہمیں کچھ کھانا کھونے کھلا انہوں نے کہا جا 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 اپنا کام کرو جیسے ہم کہتے ہیں ہو جی جا اپنا کم کر تاڑی مہربان جا اپنا کام کرو ہم کوئی کھانا کھونے نہیں کھلاتے بستی والوں نے یہ حرکت کی اور وہاں ایک دیوار بلکل گرنے والی تھی خضر علیہ السلام نے فرمایا آئیں ایک طرح بھوگ لے گی بھی ہے بستی والے اس قسم کے اخلاق کے لوگ ہیں اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئیں آپ اس دیوار کو کیا کرنا ہے سیدھی کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں فرمایا میں نے کہا نہیں تھے کہ مجھے پوچھنا نہیں ہوں فرمایا یہ ہے میری اور آپ کی جدائی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشتی میں کیوں کیا تھا بچے کو کیوں قتل کیا تھا یہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی بڑی لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی زندگی آگیا آئے گا بارحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی بھی احاطہ کرنے والا نہیں ہے عالم الغیب والشہادہ کون ہے صرف اللہ صرف اللہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہم تو کہتے ہیں کیا ہے توتہ بھی عالم الغیب ہے ہمارے تو توتے بھی عالم الغیب ہیں اور جی پیر صاحب سے کیا مام پیر صاحب سے کیا جی چھپیوی چیز ہے اور بھائی پیر صاحب کو کیوں گھر لے کے جاتے ہو اور نہیں جی پیر صاحب سے کوئی چیز چھپیوی ہے پیر صاحب کو جاب سب کچھ پتا ہے تو پھر ان سے پردہ کیا ہے ایسی بات نہیں ہے بیر کون ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے غیب کا علم پیغمبر بھی نہیں جانتا ہے پیغمبر بھی نہیں جانتا ہے علم غیب کون جانتا ہے علم غیب کس ن میدانت بجس پروردگار حرکمے گویت کے میدانم بہو بابر مدار مصطفیہ هرگز نگفتے تا نگفتے جبرائیل جبرائیل ہم نگفتے تا نگفتے کردگار جب تک رب نے نہیں بتایا جبریل کو بھی نہیں بتا خدا کی تصول آپ واقعے میراج میں مختلف باتیں دیکھیں گے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صرف ایک مثال ارز کر دوں فرما میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کے زمانے جو ہے وہ کینچوں سے کاٹی جا رہی ہیں میں نے جبریل سے پوچھا حضور یہ کون ہے فرمایا آپ کی امت کے خطیب ہیں یا آپ کی امت کے خطیبیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اس پر عامل نہیں کرتے اگر حضور کو پتا تھا تو پھر پوچھنے کی ضرورت تھی پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اور اس پر ایک نہیں اللہ تعالیٰ جب دکھانے پر آتا ہے پروردگارِ عالم دکھانے پر آئیں کہاں سے کہاں دکھا دیں اور نہ دکھائیں تو کیا ہے سامنے چیز شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے مختصر جملے میں فرماتے ہیں گہی برطارے میں آلہ نشینم گہی برپائی پشتی خود نبینم کبھی تو میری پرواز بڑی انچی ہوتی ہے کبھی اپنے پاؤں پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی ایک دو واقع تاکہ کیونکہ یہ بات آگئے عقیدے کی کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کو ہے صرف اللہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اللہ کے نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنعان ہی کے کونے میں پھینکا کہ نہیں پھینکا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب رات کو آئے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ عِشَاءَنْ يَبْقُونَ یہ دیکھیں نا جی ان کی قمیز بھی خون میں لطبت ہے رو رہے ہیں قرآن کہتا ہے رو رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ذرا آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے دور لگا رہے تھے یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے ان کو ہم نے بٹھایا تھا ادھر کوئی بھیڑی آیا اور وہ کھا گیا یہ ان کی قمیز ہے فرما اچھا بھیڑی آیا تھا اس نے برے آرام سے اس کی قمیز اتاری خمیز کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام کو رو بھی بو رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں بھی دھگا بھی کس نے دیا تھا انہی بھائیوں نے دیا تھا آج بھی امام حسین کے نام پر جو رونے والے ہیں انہی کے بڑے تھے جنہوں نے یوسف علیہ حضرت امام حسین کو قتل کیا تھا قتل کرنے والے بھی ان کے بڑے تھے اور وہ بھی یہی رہے یہ وہ ایک لڑی ہے جو انہی کے ساتھ ملتے ہیں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے فرما میں پوچھتا ہوں درہ ان بھیڑیوں سے کہ میرے بیٹے کو پیغمبر تھے بھیڑیوں نے کہا لے سوال یہ ہے میرا بات سنیں سوال یہ ہے اسی کوئے کے اندر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو آئی ہاں کیونکہ رب العالمین ابھی دکھانا نہیں چاہتے تھے اب جب پروردگار عالم نے جب چاہا وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ قَالَ عَبُوْهُمْ اِنِّي لَعَجِدُ رِيحَ يُوسف مجھے آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے یوسف نہیں ہے یوسف نہیں ہے صرف یوسف علیہ السلام کی کا کرتہ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ بھائیوں کو دیا بھائیوں نے بتایا کہ اببا جی کی آپ کے پیچھے رو رو کر بینائی چلی گئی ہے فرما چھا یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور جب تم پہنچو اببا جان کے چہرے پر ڈالنا ان کی بینائی واپس آ جائے گی جب یہ کرتہ لے کر مصر سے صرف قافلہ نکلتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی مولوی نہیں کہتا وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ جب ان سے وہ قافلہ جدا ہوا کہاں جدا ہوا مصر میں کہاں مصر کہاں کہ نعام تین سو تین سو میل کا فاصلہ ہے تین سو میل کا اور وہاں پر کیا ہوا وہاں خوشبو سنگ رہے ہیں کہنی لآجی دوریح یوسف لو قولو تاللہ اِنَّكَ لَفِ ذَلَالِكَ گھر والوں نے کہا کہاں یوسف اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گے اور آپ کہنے یوسف 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 فرمایا تم تو یہ کہہ رہے ہو لیکن مجھا آج اس کے خوشبو آ رہی رب نے جب سنگھانا چاہا تو وہاں سے تو یہاں کیوں نہیں سنگا نہیں چاہا رب نے نہیں چاہا حضرت ساریہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے ان کو بھیجا غزوے پر جمعہ کا دن ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ان کو پتہ نہیں چلا اور دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے لگا پہاڑ کی اوڑ سے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں سینکڑوں میل دور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں منبر پر کھڑے ہیں اتنے میں فرمائے آثاریت الجبل آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں وہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کی آواز وہاں سنی جب ہم نے دیکھا تو پیچھے سے ہم پر کیا تھا ہاں لشکر حملہ آور ہونے والا تھا اگر حضرت عمر کی یہ آواز نہ آتی وہ ہمارا ستیہ ناس کر دیتے کیونکہ ہم تو غافل تھے ہم ہی پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے ہم تو سامنے نگاہی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دشمن بھاگ گیا ہے وہ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ آور ہو رہا تھا صحابہ بھی یہاں حیران ہو گئے کہ یہاں ساری ہے کیا جبل کیا کیا بات بات کچھ ہو رہی تھی یہ کچھ اور کہہ رہے حیر جب وہ قافلہ واپس آیا مجاہیدین آئے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے حد دی حمیر المومنین کی آواز وہاں سنی تھی پروردگار عالم نے سینکڑوں میل دور کیا کر دیا دکھا دیا اور اپنا دشمن اپنا قاتل دوسری صف میں کھڑا ہے خنجر ہاتھ میں ہے رب نے نہیں دکھایا تو فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کو پکڑ لو مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے بتایا نہیں بتایا بلکہ جب لگ بھی گیا فرمایا دیکھو بھئی بار کس نے گیا ہے پھر مسلمان تو نہیں ہے رب جب دکھانے پہ آئے کیا کچھ دکھا دے جب نہ دکھائے تو پیغمبر کو بھی نہ دکھا یہ ہمارا ایمان ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہیں باطلن بھی ہو جائے گی امہ عائشہ کا جو مشہور واقعہ ہے اس کی بھی بنیاد کیا تھی ہار اور امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی قافلہ چل پڑا تھا کیا کوئی ایک شریف آدمی اپنی بیوی کو لق دق سہرہ میں چھوڑ سکتا ہے ہاں سامنے رسول اللہ مبارک کے سامنے اونٹ جا رہا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیرا بیٹھی بھی ہمیرا بیٹھی بھی ہے کیسے ممکن ہے کہ حضور کو پتہ ہوتا کہ عائشہ نہیں ہے اور وہ قافلے کو فرماتے کہ بھئی چلو ممکن ہے معلوم ہوا علم غیب اللہ کا خاصہ ہے یہ خاص صفت ہے پروردگار عالم کی اس کے سوا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اللہ جتنا رب چاہے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف کس کو ہے اللہ تعالیٰ اللہ نویر قلوبنا بالقرآن وذین اخلاقنا بالقرآن ونجjنا من النار بالقرآن ودخلنا الجنة بالقرآن اللہم حصل مرادنا ویسر مورنا اللہم حصل مرادنا ویسر مورنا اللہم حصل مرادنا ویسر مورنا لجاہ حبيبك المصطفى ونبيك المرتضاء صلی اللہ علیه وآلہ وآلہ وع tugوںplement برحمت کیا